امریکہ میں گرووار کا دن پی ایم موڈی کے دورے کا بہت اہم دن رہا امریکی کپنیوں کے سی ای او اور اپراشت پتی کملا حریس سے ملاقات کے علاوہ اور بھی کئی اہم بیٹھکے ہوئی ان سبھی خبروں کو وستار سے سمجھنے کے لیے آئے دیکھتے ہیں ٹاپ نائن دی نریندر موڈی شو پی ایم موڈی نے گرووار کو امریکہ میں آٹھ مہتوپون بیٹھکے کی ہے پانچ سی ایو کے علاوہ جاپان اور آسٹریلیا کے پردھان منتریوں سے ملاقات کی لیکن سب سے اہم بھیٹ پی ایم موڈی کے امریکہ کی امریکہ کی اپراشت پتی کملا حریس سے ہوئی پی ایم موڈی نے امریکہ میں پرادیوگی کی آئی ٹی ویت ترکشہ اور نوینی کرن ارجہ کے شیطروں کا پرتنیدھتو کرنے والے پانچ شیرز امریکی سی ایو کے ساتھ الگ الگ بیٹھکے کی ہیں امریکی دوری پر گئے پردھان منتری موڈی نے امریکہ کی اپراشت پتی کملا حریس سے ملاقات کی ہے اس موقع پر پی ایم موڈی نے کملا حریس کو بھارت آنے کرنے ہوتا دیا پی ایم موڈی نے کہا کہ آپ کی وجہ یاطرہ اتحاسک ہے بھارت کے لوگ بھی چاہیں گے کہ آپ کو اس وجہ یاطرہ کیلئے سمبانت کریں اسی لئے میں آپ کو بھارت آنے کا نمترن دیتا ہوں امریکہ میں اپنے بھوے سواغت کے لئے پی ایم موڈی نے کملا حریس کا دھنے واد دیا پی ایم موڈی نے کہا کہ اس گرنجوسی سے سواغت کے لئے میں آپ کا دل سے آبھار ویقت کرتا ہوں موڈی نے کہا کہ آپ کا امریکہ کا نیتریتو کرنا ہی اپنے آپ میں ایک بڑی اپلپدھی ہے رہشبتی بائیڈن اور آپ کے نیتریتو میں ہمارے سمبانتھ اور اچائی پرابت کریں گے سنیوکت کانفرنس کے راوہ دونوں نیتاؤں نے اکیلے میں بات بھی کی پی ایم موڈی سے ملقات کے دوران کملا حریس نے کورونا کال میں موڈی سرکار کے کاموں کی تاریف کی کملا حریس نے دنیا بھر کو کورونا ویکسین دینے کیلئے پی ایم موڈی کو دھنے واد دیا اور آگے بھی دنیا کو ٹیکے دینے کی اپیل کی دوسری طرف پی ایم موڈی نے کورونا کی دوسری لہر میں مدد کے لئے امریکہ کو سچا مطر بتایا موڈی نے کہا کہ وشو کی سب سے بڑی اور سب سے پرانے لوگتنطر کے روپ میں بھارت اور امریکہ نیچرل پارٹنر ہے پردھان منتری ناریندر موڈی نے گرووار کو جاپان کے پردھان منتری یوشی ہیدے سوگا سے ملاقات کی دونوں دیشوں کے پرمکھوں نے آپسی دو پکشے سممندھوں کو بہتر بنانے کو لے کر ویبھن مددوں پر چرچا کی اس سے پہلے اپریل میں موڈی اور سوگا کی بیچ فون پر بات ہوئی تھی امریکہ میں پی اے موڈی نے اپنے آسٹریلیا ای سمکک سکارٹ موریسن سے ملاقات کی دونوں نیتاؤں میں آردھک سممندھوں کو بڑھاوا دینے کے ساتھ ساتھ ویکتیگت سممندھوں کو بہتر کرنے کے لیے کئی وشیوں پر چرچا کی گئی پتہ دے کہ پشلے سال دونوں نیتاؤں کے بیچ جون میں ورچوالی بیٹھک ہوئی تھی پی اے موڈی کی آسٹریلیا ای پردھان منتری سکارٹ موریسن سے ملاقات کے بعد ویدیش منترالی کی اور سی جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں نیتاؤں کے بیچ شیتریلیا اور ویشفک پردھرشتے سے جڑے اہم گھٹنا کرم پر وستار سے چرچا ہوئی ہے ایمیے کی مطابق کوویڈ 19, ویعاپار رکشا, سوکھ چورجا اور کئی انشیتروں میں بھی آپسی صحیحوں کی سمبھاؤناوں پر چرچا کی گئی پی اے موڈی کے امریکی دورے کے آج بہت اہم دن ہے پی اے موڈی اور امریکی راشترپتی جو بائیڈن سے ملیں گے پی اے موڈی اور امریکی راشترپتی جو بائیڈن کے ساتھ ہونے والی دویپکشی میٹنگ کریب ایک گھنٹے تک چلنے کی امید ہے یہ میٹنگ اپنے آپ میں بہت ہی مہتوپون ہے کیونکہ بائیڈن کے راشترپتی بننے کے بعد پی اے موڈی کے ساتھ ہی ان کی پہلی ویکتیگت بیٹھک ہے بیٹھک کے دوران موڈی اور بائیڈن بھارت امریکہ ویپ آر ویشک رنیتی ساجیداری کی سمکشہ کریں گے آپ سے ہیت کے مددوں پر ویچاروں کو آدھا انپردان کریں گے آدھنکواد اور افغانستان کی سیتی پر چرچہ ہونے کی بھی امید ہے اتنا ہی نئی ملاقات کے دوران کووڈ پروندھن پر چرچہ ہونے کی بھی سمبھاو نہ ہے بیٹھک کے بعد سنیوکت بیان جاری کیا جائے گا پی ایم کے امریکہ دورے سے بھارت کی آرخ ویوستہ کو ملے گی کتنی مدد کیا پی اے موڈی امریکہ سے نیویش لے کر آئیں گے کن کن کمپنیوں نے بھارت میں نیویش کا وعدہ کیا ہے چین کو امریکہ نے کیا چہتاب نہیں دی جاننے کے لیے دیکھتے ہیں ٹاپ نائن امریکہ میں جائے پردھان مندری ناریندر موڈی نے سوفٹویر کمپنی ایڈوب کے چیئرمن شانتنو نارائن کے ساتھ بیٹھک کی ویدیش منترالے کے مطابق ایڈوب نے بھارت میں چل رہی گتیویدھیوں اور بھوشی کی نیویش کی یوجناؤں پر چرچا کی ہے اس کے علاوہ سواستہ سکشہ اور انوسندھانیوں وکاز ایسے شیطروں میں ڈیجیٹل انڈیا کے پرموک کارکرموں پر بھی چرچا کی گئی شانترلو نارائن بھارتی ایم مولکیں ہیں لہٰذا پی اے موڈی کے ساتھ ہوئی اس بیٹھک کو بہت اہم مانا جا رہا ہے پی اے موڈی نے دور سنچار کے شیطر میں کام کرنے والی کمپنی کوالکام کے ادھیکش اور سی ایو کرسٹیانو آر اموند کے ساتھ بیٹھک کی ہے کوالکام کمپنی سیمیکنڈکٹر اتبادن سوفٹویر وائرلیس ٹیکنولوجی کے شیطر میں کام کرتی ہے اس سے بھارت میں 5G تقنیقی کا انفرسٹرکچر تیار کرنے اور اس کے استعمال میں مدد مل سکتی ہے اس کے ذریعے بھارت میں آٹوموٹیو آئیٹی کے شیطر میں بڑا نیویش ہو سکتا ہے پی اے موڈی نے رکشہ پرادیوگی کی کے شیطر میں کام کرنے والی کمپنی جنرل آٹومکس کے سی ایو ویویک لال سے بھی ملاقات کی ہے ملاقات کے بعد ویویک لال نے اسے ایک آؤٹسٹینڈنگ میٹنگ بتایا جنرل آٹومکس نے نئی پرادیوگی کی کا اوپیوگ کر بھارت میں ڈیفنس مینوفیکچرنگ کو آگے بڑھانے پر چرچہ کی ہے پی اے موڈی نے فرسٹ سولر کمپنی کی سی ایو مارک ویڈمار سے بھی ملاقات کی ہے ملاقات کے بعد ویڈمار نے پی اے موڈی کی جمک تاریف کی ملاقات کے بعد ویڈمار نے کہا کہ پی اے موڈی نے اوپنی کی نیتی کے ساتھ ساتھ ویپار نیتی میں ایک مضبوط سنتولن بنانے کے لیے کام کیا ہے یہ بھارت میں وی نیرمان ستھاپت کرنے کے لیے فرسٹ سولر جیسی کمپنیوں کے لیے ایک آدھر شاؤسر ہے پی اے موڈی نے ویشویگ نیویش کی کمپنی بلیک سٹون کے چیئرمن سٹیفن اے شوارجمن سے بھی ملاقات کی ان دوروں نے پائپلائن پریوزنا سہید بھارت میں بلیک سٹون کے نیویش پر چرچا کی ہے سٹون نے کہا کہ بھارت کی ورطمان سرکار ویڈیشی نیویشکوں کے لیے ایک بہت ہی انیخول سرکار ہے جو کہ ریفارم اورینٹیڈ اور آپجیکٹیو والی ہے امریکی کمپنی بلیک سٹون بھارت کے اچھل سمپتی بازار میں اب تک آٹھ ہرب ڈالر کا نیویش کر چکی ہے بلیک سٹون گروپ کے سیئی او سٹیفن شوارجمن سے ملاقات کے بعد پی ایم او نے ٹویٹ کیا ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ شوارجمن کے ساتھ بھارت میں موجود نیویش کیا اوسروں سہید نیشنل انفراسٹرکچر پائپلائن اور نیشنل مونٹائزیشن پائپلائن کے چلتے بننے والے نیویش کے موقعوں پر بھی چرچا ہوئی ویدیش منترالے کے مطابق پردھان منتری آج واشنگٹن میں کوارٹ سموہ کے نیتاؤں کی شکھر سمیلن میں حصہ لیں گے جس میں افغانستان، انڈو پیسیفک، کوویڈ نائنٹین مہاماری اور جلوائیو سنکر جیسے سمویدن شیل ماملوں پر بات کی جائے گی پردھان منتری امریکی سوائنوسار 24 ستمبر کی شام واشنگٹن سے نیو یاک جائیں گے جہاں 25 ستمبر کو پی ایم مو دی ایو این مہا سبھا کو سمبودھت کریں گے پی ایم سے وہ لکات کے دوران امریکی اپراشپتی کملا حیرس نے چین کا نام لیے بغیر اسے اگاہ کیا حیرس نے کہا کہ دنیا میں لوگتنطر خطرے میں ہے، اس خطرے سے نپٹنے کے لیے بھارت کا سہیوگ ضروری ہے آپ کو بتا دے کہ چین کی وستاروادی نیتی کے کارن ایشیا پرشان شیتر کے کئی دیشوں میں لوگتنطر پر بھاویت ہو رہا ہے ادھر امریکہ میں جس ہوتل میں پی ایم مو دی ٹھہ رہے ہیں، اس ہوتل کے باہر بلوچ سے مدائے کے لوگ ہاتھوں میں تکتیاں اور نعرے بازی کرتے ہوئے پاکستان پر پرتیبند لگانے کی مانگ کر رہے تھے بلوچستان کی آزادی کی مانگ کر رہے تھے بلوچ لوگوں نے پی ایم مو دی اور کوارڈ دیشوں سے اپیل کی ہے کہ جب تک پاکستان پر بین نہیں لگتا، تنکوات ختم نہیں ہوگا افغانستان میں جاری ہے تالیبان کی بربرتہ، جاتی سنگھرش میں کیوں جل رہا ہے افغانستان، آخر تالیبان کی وقالت کیوں کر رہا ہے چین افغانستان میں تالیبانی حکومت سے جوڑی بڑی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں ٹاپ نائن تالیبان افغانستان کے حالات کے مد نظر ایف وی آئی نے امریکہ پر حملے کی سادش کا اندیسہ جتایا ہے ایف وی آئی کے ندیشہ کرسٹوفر رے نے کہا کہ افغانستان پر تالیبان کا قبضہ امریکی چرمپنتیوں کو امریکی دھرتی پر حملے کی سادش کے لیے پریلت کرتا ہے رے نے سینیٹ ہوملینڈ سیکیورٹی اینڈ گورنمنٹ افیرز کامیٹی کے سامنے کہا کہ سال دوہزار بیس سے گھریلو آتنگباد کے معاملے لگ بگ ایک ہزار سمبھابت جانت سے ستائیس سو تک بڑھ گئے ہیں تالیبان نے یون میں پورورتی افغانستان سرکار کے رازدود غلام محمد اسک جائی کو ترنت کابول لوٹنے کو کہا ہے تالیبان نے اسک جائی کو یون جیو کو سمبودت نہیں کرنے کی چتاب نہیں دی ہے اس سے پہلے تالیبان نے دعویٰ کیا تھا کہ اسک جائی اب دیش کے پرتی نیدی نہیں ہے کیونکہ پور براسٹ پتی اشرف گنی کو پندر آگست کو ان کے پاس سے ہٹا دیا گیا تھا جرمنین یہ تالیبان کے اس آگرے کا وروت کیا ہے جس میں تالیبان نے یون جی کو سمبودت کرنے کے لیے اپنے دودھ کو اجازت دینے کی بات کہی تھی آپ کو بتا دیں کہ تالیبان نے سہیوک تراثٹی میں افغانستان کے رازدود کے طور پر اپنے پروکتہ سوہیل شاہین کے نام کا اعلان کیا تھا سہیوک تراثٹی سرکشہ پریشت کے پانچ ست دسیو تالیبان پر سماویشی سرکار بنانے کو لے کر دباب ڈالنے پر سہمت ہوئے ہیں یون ای سی سی نے کہا کہ تالیبان سماویشی سرکار کے ساتھ اس طرح افغانستان کی تلاش کرے اس بیچ امریکہ نے کہا کہ سہیوک تراثٹی مہا سبا کے آنس تک تالیبان کے پرتنیدی کی اپسیتی پر کوئی نرنے نہیں کیا جائے گا افغانستان میں دھارمی کٹرٹا دن و دن بڑھتی ہی جا رہی ہے گربار کو تالیبان نے جلال آباد میں تین سلافی سمودائے کے لوگوں کی ہتیا کر دی تالیبان کا دبا ہے کہ یہ تینوں لوگ آئے سائی ایس کے کھراسان سے سمبندت تھے دوسری طرف افغانستان میں ہزارہ سمودائے کے لوگوں پر اتیا چار جاری ہے دکندی پراند کی کندیر اور دہن نالا لاکے میں تالیبان نے قریب سات سو ہزارہ پریواروں کو اپنی اوبجاؤ زمین چھوڑنے کو کہا ہے ہزارہ سمودائے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ تالیبان ہماری زمین چھین کر اپنے لوگوں کو دے رہا ہے اس بیچ خبرے کی تالیبان میں گھٹ بازی اور زیادہ بڑھ گئی ہے برادر ہک اور حکانی گھٹ کا سنگرش اب کھل کر سامنے آ گیا ہے کیونکہ کابل میں مولا برادر کی ادھاکشتہ میں کابل کی سرکشہ کے لیے ایک آئیو کا گھٹن کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں ابھی کابل کی سرکشہ میں حکانی کھیمے کے دس ہزار پیداینی تینات ہیں ادھر تالیبان نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو افغانستان میں میچ کھیلنے کا اوفر دیا ہے اگبانستان نے پچیس ستمبر سے ایک دیوسیہ سیریز کے پاکستان ٹیم کو امنترن کیا ہے آپ کو بتا دیں اس سے پہلے تو نیزلینڈ اور انگلینڈ کی ٹیم نے سرکشہ کارونوں کا حوالہ دے کر پاکستان کے ساتھ کھیلنے سے منا کر دیا تھا جس سے پاکستان کو کروڑ کا نقصان اٹھانا پڑا تالیبان کو مانتہ دینے کے لیے چین کی وقالات جاری ہے جہاں ایک طرف ابھی سنگت راستر مہا سباہ کی بیٹک چل رہی ہے تو وہیں دوسری طرف چین کے بیدیش منتری بانگ ہی نے پوری دنیا سے اپیل کی ہے کہ تالیبان پر لگے پرتیبان کو جلد سے جلد ہٹا دینا چاہیے اس سے پہلے پاکستان کے بیدیش منتری شاہ محمود قریشی بھی اس طرح کی مانگ کر چکے ہیں بھارتی سینہ کے شورویروں نے کہاں تین آتنکیوں کو دھیر کر دیا اصم میں پولس پبلک میں کیوں ہوا کھونی سنگھرش آرجون ٹین کو لے کر بھارت سرکار نے دیا کیا آرڈر محنت موت کی مستری میں چڑھابے میں ہیر پھیر کی کہانی کیا ہے دیش کی سبھی اہم خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے ہیں ٹاپ نائن دیش جمہو کشمیر میں بھارتی سینہ نے ایلو سی پر روری کے پاس رامپور سیکٹر میں تین آتنک فادیوں کو ڈھر کر دیا ان کے پاس سے بھاری ماترہ میں ہتھیار اور گولہ باروت کا زکھیرہ برامد ہوا ہے جس میں پانچ اکے فورٹی سیون آٹھ پسٹل اور ستر ہینڈ گرینیڈ بھی شامل ہیں ان آتنکیوں نے کسی بڑی واردات کے لیے بھارتی سیما میں خسپیٹ کی تھی اسم کے درانگ زلے میں پولیس اور پردرشن کاریوں کے بیچ ہنسک جھڑپ میں دو لوگوں کی موت ہو گئی اس گھٹا میں نو پولیس کرمی بھی غیل ہوئے ہیں یہ جھڑپ تب ہوئی جب پولیس کرمیوں کے ایک ٹیم ماتی کرمن ہٹانے کے لیے علاقے میں گئی تھی اس بیچ اسم سرکار نے گوہاتی ہائی کوڈ کے ریٹائر جرچ کی اتھکشتہ میں گھٹت ٹیم سے جانچ کرانے کا فیصلہ کیا ہے بھارتی سینا کی طاقت میں اور اضافہ ہونے والا ہے سرکار نے سینا کے لیے 118 ارجن ایم کے ون ای ٹینک کا آرڈر دیا ہے جس کی لاغت 7,253 کروڑ روپے آئے گی خاص بات تو یہ ہے کہ یہ سبھی ٹینک پوری طرح سے بھارت نرمت ہوں گے ارجن بھارتی سینا کا مکھے یدھک ٹینک ہے یہ رات میں بھی سٹیکتہ کے ساتھ لکش سادنے میں سکشم ہے یوپی میں پریاغراج کے بڑے ہنوان مندر کے پجاری کرشنگری نے آدھیا تیواری اور اس کے بیٹے پر سنسنی خیزاروپ لگائے ہیں کہا کہ یہ دونوں مندر کے چڑھاوے میں ہرا فیری کرتے تھے جس کو لے کر نریندر گری نے آدھیا تیواری کو ڈیڑھ مہینے پہلے مندر سے نکل جانے کو کہا تھا پہلے آدھیا تیواری بہت گریب تھے لیکن بعد میں خوب پیسہ آ گیا آدھیا تیواری کے جیل جانے کے بعد بھی مندر کا کنٹرول انہی کے پریبار کے ہاتھ میں ہے ان کا بڑا بیٹا ببلو تیواری مندر کا کارے بھار دیکھ رہا ہے ٹی وی نائن بھارت ورش نے جب اس سے چڑھاوے میں ہیر فیر کی بات پوچھی تو وہ کیمرہ دیکھتے ہی بھاگنے لگا اس نے بھی اپنے پتا اور مہت نریندگیری کی بیچ ہوئے جھگڑے کی بات قبول کی آر ایس ایس پرمک موہن بھاگوچ چار دن کے دورے پر جوتپور پہنچ گیا ہے وہ یہاں سنگ کی شاکھاؤں کے کارے سوام سے اکھو کی دیکھ ریک اور ویبھین گتی بیدھیوں کی سمکشہ کریں گے اس کے ساتھ ہی کارے کرتاؤں کا پرسکشن سماج کے ویبھین گڑمانے اور پربود جنوں سے سموات سمپر کریں گے کورونا کل کے پرشات یہ پہلا اوسر ہے جب سر سنگ چالک جوتپور آئے ہیں کیند سرکار نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ پچھڑی جاتیوں کی جاتی آدھارت گڑنا پرشاسنک روپ سے بہت مشکل کام ہے سرکار کی اور سے اس ماملے میں داخل حلاف نامے میں کہا گیا ہے کہ ساماجی کارتھیک اور جاتیگت جنگڑنا 2011 میں کی گئی تھی اور اس میں کئی گلتیاں تھی سپریم کورٹ میں اس ماملے میں 26 اکٹوبر کو سنوائی ہونی ہے دیش میں کورونا کے ایکٹیو مریضوں کی سنکھیا 3 لاکھ سے کم ہو گئی ہے اس سمیں دیش میں قریب 293 ہزار ایکٹیو کیس ہیں کل بھی کورونا کی قریب ایک 30,000 نئے کیس سامنے آئے اس دوران 32,000 سے زیادہ لوگ سوست ہوئے ہیں 24 گھنٹے میں 318 لوگوں کی موت ہوئی ہے کیندری سرکار نے ویکسینیشن کو اور زیادہ گتی دینے کے لیے ایک اور بڑا اعلان کیا ہے نیتی آئیو کے صدح سے ڈاکٹر وی کے پال نے بتایا ہے انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو ویکسین کی دوز ان کے گھروں میں دی جائے گی بنگال میں کیوں نہیں کم ہو رہی ہے سیاسی گرمی کیندری منتری نے کیوں کہ شرارت سرکار کی تاریف کہاں وکی لوڑے نگر نگم کے افسر کو پیٹا اتر بھارت کے کئی علاقوں میں بارش کی تازہ آپڈیٹ کیا ہے راجوں کی اہم خبر دیکھئے ٹوپ 9 پردیش وشیش پشن منگال کی بھوانی پور ویدھان سبھا سیٹ پر اپ چناؤ کے لیے سیم ممتہ بانر جی دھواندھار پرچار میں چھٹی ہوئی ہے وہ لوگوں سے ہر حال میں مطدان کے دن ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنے کی اپیل کر رہی ہے ممتہ نے کہا ہے کہ بھوانی پور منی انڈیا ہے بھوانی پور سیٹ پر ممتہ بانر جی کو بی جی پی کی پریانکہ چپریوال سے چناؤتی مل رہی ہے یہاں 30 ستمبر کو مطدان ہونا ہے جن کلیان اور سوراج ابھیان کے تحت بھوپال میں آیوجت کارکرم میں کیندری کرشی منتری نارندری سنگھ تومن نے شیورات سرکار کی جم کر تاریف کی کیندری منتری نے کہا کہ یوجناوں کے کریانیون میں مدھی پردیش اگرنی ہے ویوکھے منتری شیورات سنگھ نے پردیش میں پھر سے کرشی مہوتسو کرانے کی بات کہی ہے مدھی پردیش کے جبلپور میں نگر نگم کے ایک سہائک آیوکت کے ساتھ وکیلوں نے جم کر مار پیٹ کی نگم ادھکاری اپنی ٹیم کے ساتھ جر جر مکان گرانے گئے تھے تب یہ گھٹنا ہوئی دونوں پکشوں نے ایک دوسرے کے خلاف تھانے میں شکایت درج کر آئی ہے پشی منگال کی آسنسول پولیس نے جھارکھنڈ کے ایک یوک کو 25 پسٹل کے ساتھ گرفتار کیا ہے آروپی یوک موٹرسائکل سے دھنباد سے بنگال آ رہا تھا اسی دوران بے گونیا چیک پوست کے پاس جانج میں پولیس نے آس محمد کو ہتھیاروں کی زکھیری کے ساتھ گرفتار کیا پٹنا میں جم ٹرینر وکرم سنگھ کو گولی مارنے کے آروپ میں پولیس نے فیزیو تھیرپسٹ اور جیڈیو نیتا راجیو کمار سنگھ اور ان کے پتنی خوشبو سنگھ کو گرفتار کر لیا ہے خوشبو نے جم ٹرینر کی ہتھیا کیلئے ایک لاکھ پچاسی ہزار روپے دیئے تھے باردات کے آروپی دونوں شوٹر اور ہتیاں کی سپاری لینے والے ایک کخیات اپرادی کی بھی گرفتاری ہوئی ہے ہریانہ میں سونیپت کے گنناور میں کل ایک سکول کی چھت گرنے سے پچیس سے ادھک شاتر خائل ہو گئے ایک ہٹنا جیوانان سکول کی ہے سکول کی چھت کی مرمت کی جا رہی تھی اور نیچے شاتروں کی کلاس چل رہی تھی اسی دوران چھت ٹھہ گئی اور شاتر خائل ہو گئے تین مجھدور بھی گم بھی روپ سے خائل ہوئے ہیں سوچنا ملنے پر ونوی بھاگ کی ٹیم نے ڈیرہ ڈالا اور پھر کڑی مشکت کے بعد مگرمچ کو دبوش لیا مادی پردیش کے دیواز ڈلے کی دادی جی کی حوصلے کو دیکھ کر آپ بھی ان کے مرید ہو جائیں گے نبی سال کی ریشن بھائی تاور نے اپنے جذبے کو عمر سے ہر آیا ہے اور کچھے دن پہلے ہی کار چلانا سیکھا ہے اب یہ ہائیوے پر فرارٹہ بھٹی ڈلی انسیار میں کل شام کے بعد دیر رات تک جاری جھما جھم بارش سے موسم سوہانہ ہو گیا لیکن لوگوں کی مشکلیں بھی بڑھ گئیں کئی جگہوں پر جل بھرا ہو جانے سے یا تا یاد بادھت ہو گیا موسم بھی بھاگ نے اگلے دو دنوں کے دوران کئی راجو میں بھاری بارش کا الڈ جاری کیا ہے اس میں اتر پردیش بیہار اتراخن پوروی راجستان اور گجرات شامل ہیں آئی پیل میں کیکیار نے ایم آئی کو کس انداز میں بھی قراری بات کیکیار کی جیت کا ہیرو کون رہا مومبے انڈینز پر جیت کے بعد پوائنٹ ٹیبل میں کہا پہنچے نائٹ رائیڈرز اور آج آئی پیل میں کن دو ٹیموں کے بیچ ہوگا مہا مقابلہ ٹی ٹوینٹی لیگ سے جوڑی سبھی اہم خبر دیکھی ٹاپ نائن ٹی ٹوینٹی لیگ میں ٹی ٹوینٹی کے چونتیسوے مقابلے میں کل کھولکاتا نائٹ رائیڈرز نے مومبے انڈینز کو ایک درفہ مقابلے میں ساتھ وکٹ سے ہرا دیا اس جیت کے ساتھ کھولکاتا نے پلے آف میں پہنچنے کی اپنی امیدوں کو زندہ رکھا ہے اس سے پہلے مومبے انڈینز نے ٹاوس ہارنے کے بعد پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے چھے وکٹ کے نقصان پر ایک سو پچپن رن بنائے تھے 156 رنوں کی لکش کا پیچھا کرتے ہوئے کےکیار نے رہول تریپارٹی کی ناباد چوہتر اور وینکٹی شایئر کی تیرپن رنوں کی پاری کی بدولت محض 15 اوبر اور ایک گیند میں ہی اپنا لکش حاصل کر لیا رہول تریپارٹی نے چھککا اور چوکا لگا کر اپنا اردشا تک پورا کیا وینکٹی شایئر کی ٹی ٹوینٹی میں پہلی 50 ہے اور وہ بھی صرف دوسرے ہی میچ میں اس سے پہلے روحید شرما کی کپتانی والی ممبئی انڈینز نے چھے وکٹ پر ایک سو پچپن رن بنائے تھے ممبئی کے لیے دی کاؤک نے سب سے ادھیک پچپن رن بنائے جبکہ روحید شرما نے تیس گیند پر تیس رن بنائے لکی فگیوسن اور پرسدگ کرشنا نے دو دو وکٹ جھٹکے ممبئی انڈینز ٹیم کی اوپنر بلے باز اور کپتان روحید شرما نے کے کیار کے خلاف ایسا ریکارڈ اپنے نام کیا جو اس سے پہلے کسی بھی بلے باز نے نہیں بنایا تھا روحید شرما کے کیار کے خلاف اپنے پاری کے دوران 18 رن بناتے ہی اس ٹیم کے خلاف اپنے 1000 رن پورے کر چکے ہیں ہٹمین روحید کسی ایک ٹیم کے خلاف اس لیگ میں 1000 رن بنانے والے پہلے بلے باز بنے ہیں ممبئی انڈینز کے خلاف شاندار جیت کے بعد کلکادہ نائٹ رائیڈرز کی ٹیم پوائنٹ ٹیبل میں چوتھی نمبر پر پہنچ گئی اس کے نو میچوں میں آج انکھ ہو گئے ڈلی کیپٹلز نو میسے سات میچ جیت کا چودہ انکھ حاصل کر چکی ہے اور وہ ٹاپ پر برقرار ہے دوسری نمبر پر چنہی بار ہے اور بینگلور کی ٹیم دس انکھ کے ساتھ تیسری نمبر پر ہے ٹی ٹوینٹی میں آج ویراد کوہلی کی رویل چیلنجرز بینگلور اور ایم ایس دھونی کی چن نئی سوپر کنگز کی ٹیم آمنے سامنے ہوگی ٹی ٹوینٹی میں جب ان دونوں ٹیموں کی بیچ مقابلہ ہوتا ہے تو رومانچ اپنے چرم پر پہنچ جاتا ہے دونوں ٹیموں کی بیچ یہ میچ سام ساڑھ ساتھ بجے شارجہ ہمیں کھلا جائے گا سٹار کھلاڑیوں سے سجی آر سی بی کی ٹیم بچھلے میچ کی کرالی شکست کو بھلا کر آج دھونی کے دھورندروں کے خلاف لہے میں لوٹنے کی کوشش کرے گی آر سی بی جہاں نئے سیل سے شروعات کرنا چاہے گی مہین چن نئی نے رویوار کو موجودہ چیمپین مومبائی انڈین کے خلاف منوبل بڑھانے والی جیت درج کی تھی ٹی ٹوینٹی کے اتحاس میں رویل چیلنجرز بینگلور اور چن نئی سپر کنگز کی ٹیم اب تک 27 بار آمنے سامنے آئی ہیں چن نئی نے کل 17 میچوں میں جیت درج کی ہے وہیں آر سی بی کو صرف 9 میچوں میں جیت ملی ہے ساتھ ہی ایک میچ کا کوئی ریسلٹ نہیں نکلا ٹی ٹوینٹی سے الگ لیکن کرکٹ سے ہی جڑی ایک بڑی خبر ہے آئی سی سی نے تالیبان کو چیتاونی دی ہے کہ اگر افغانستان کی کرکٹ ٹیم نے تالیبان کا جھنڈا لگایا تو اسے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بین کر دیا جائے گا ابھی تک صرف پاکستانی افغانستان کے بدلے ہوئے دھج کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کے لیے تیار ہے